ایک تفاقہ ذکر ہے کہ ایک بوڑھا اور اس کا جوان بیٹا رامپور نامی گاؤں میں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے باپ پیٹے کا گزر بسر کھیتی باڑی پر تھا اور وہ کھیت میں سبزیاں اور پھلوں کی کاشت کرتے تھے وہ ہر روز صبح صویرے مختلف سبزیوں کو ٹوکری میں جمع کر لیا کرتے تھے پھر ان سبزیوں کو سر پر لاد کر شہر کا رفت کر لیا کرتے تھے گھنٹو طویل مسافت تیگ کرنے کے بعد وہ اپنی سبزیاں شہر کی منڈی میں فرفت کر دیا کرتے تھے پتا جی اب ہماری سبزی بہت زیادہ اگر رہی ہے اور ہمیں اس کو شہر لے جانے میں بہت مشکل ہوتی ہے کیوں نہ ہم ایک گدہ لے لیں اور اپنی سبزی اس پر لاد کر شہر میں بیچ دیا کریں آپ کیا کہتے ہیں ہاں بیٹا میں تمہاری بات سے ساہمت ہوں مجھ سے بھی اس بڑھا پہ میں سبزی نہیں اٹھائی جاتی اگلے ہی دن وہ شہر کی چانوروں کی منڈی سے ایک شاندار گدہ لے آتے ہیں پیدل جاتے ہوئے ان کو رستے میں ایک عدی واسی مل جاتا ہے عجیب بے وقوف ہے ان کے پاس گدھا بھی ہے لیکن پھر بھی یہ پیدل چل رہے ہیں اے اے بیٹا بات تو اس کی ٹھیک ہے سواری ہوتے ہوئے بھی ہم دونوں پیدل چل رہے ہیں چلو تم اس پر بیٹھ جاؤ بیٹا گدھے پر سوار ہوا اور ان دونوں نے گھر کا رخ کر لیا راستے میں ان کو دو عدی واسیوں کی یہ سرگوشی بھی سنائی دی دیکھو بھئی دیکھو کیا زمانہ آ گیا ہے پوڑا باپ پیدل چل رہا ہے اور بیٹا گدھے کی سواری کے مزے لے رہا ہے واہ بھئی واہ پتا جی یہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آ جائیں آپ سوار ہو جائیں باپ گدھے پر بیٹھا اور وہ آگے کی طرف چل دی ارے دیکھو کتنا سنگ دل باپ ہے خود مزے سے سواری کر رہا ہے اور پیچارا بیٹا اس کا پیدل چل رہا ہے آ جاؤ بیٹا تم بھی گدھے پر سوار ہو جاؤ ارے وہ دیکھو دو مجھ ڈنڈے اور ہٹے کٹے غریب لاچار گدھے پر سوار ہیں بیچارے کا کچو مر نکال رہے ہیں وہ دونوں غصے سے اترے اور گدھے کو اپنے کندے پر سوار کر لیا جب وہ اپنے گاؤں پہنچے تو سب لوگ ان پر بہت ہنسے لیکن ایک دانا شخص آگے بڑھتا ہے اور وہ بوڑے سے اس کی وجہ پوچھتا ہے وہ بوڑا اس دانا شخص کو سارا ماجرہ سنا دیتا ہے دیکھو اس دنیا میں ہر کسی کو خوش نہیں کیا جا سکتا ہر کسی کی اپنی رائے ہوتی ہے تم وہ کرو جو تمہیں بہتر لگے اور تمہارے دل کو شانتی ہو موسیقی